یہ دیکھیں کتنا بڑا چوہ ہے یہ دیکھیں یہ رہا ہے یہ دیکھیں میں قریب بیٹھ گیا ہوں یہ کافی موٹا ہے کافی کیوٹ ہے سب سے پہلے اس سائیڈ پر بہت خوبصورا سن سیٹ ہونے جا رہا ہے اس سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس سائیڈ پر اپنا چھوٹا سیب جو کہ کھیتوں میں جانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور وہ ادھر اپنے بھائی جو ہیں پیٹر کے ذریعے حال چلا رہے ہیں تو آج آپ کو کھیتوں کا ویلوگ دیکھنے کو ملے گا چلیں یہ دیکھیں اور یہاں پر مٹر چوری کیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس نئے ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید اس وقت میں بھائی اویس اور حسیب اور ابو جان پہلے ہی جا چکے ہیں تو ہم آئیتے کھیتوں کی طرف آپ کو ٹرائٹر کے حواظ سنائی دے رہی ہوگی اور میرے پیچھے خوبصورا سا سن سیٹ ہو رہا ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس سائیڈ پر ٹریکٹر جو ہے وہ حال چلانے میں مصروف ہے باقی بچے بھی سارے آ چکے ہیں ابو جان اس سائیڈ پر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ٹریکٹر نے گزرنا تھا تو وہ تھوڑی سے جگہ بنانی تھی لیکن وہ بنانے سے پہلے ٹریکٹر یہاں سے گزر گیا تھا تو آج حال چلائے جائیں گے کھیتوں میں بعد میں جو بھی چیز یا جو بھی فصل یا سبزیاں ہم کاش کریں گے وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا ابھی فیلال حال چلائے جا رہے ہیں اب کتنے چلائے جائیں گے اس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے باقی ابھی حال چال جائیں گے تو بعد میں پتہ چال جائیں گے کہ کیا چیز اس میں ہم نے کاش کرنی ہے اور وہ وہاں سورج تقریباً آدھا ڈوب چکا ہے اور آدھا بائی رہے ہیں ابھی تھوڑا سا اوپر کر کے آپ کو کیمرہ دکھاتے ہیں اس سائیڈ سے کون سی اس کی آنکھ میں نا وہ آج کال آپ کو پتا ہے وہ سب کچھ اس طرح کو ہو چکا کہ جہاں کھیت ہے نا ویلچز میں وہاں پر بھونڈیاں بہت عام ہیں وہ بھی کالے رنگ ہیں وہ اس کی آنکھ میں چلی گئی چی اور ماشاءاللہ اتنی زیادہ فراب ہویا نا اس کی آنکھ وہ اندرونی حصہ جو ہے آنکھ کا بلیک کے ساتھ جو وائٹ وائٹ ہوتا ہے وہ سارا اس کا ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کی آنکھ تکریباً کافی آر تک فراب ہو چکی ہے ابھی دیکھیں گے کب ٹھیک ہوگی دوائی اس نے لی ہے افروسپر طریقے سے باقی آپ لوگ اینک کا استعمال کریں آج کالے بلجز میں تو یہ چیز ہاں مہت چکی ہے باقی آپ لوگ اینک کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے اور ہم تو استعمال کر رہے ہیں باقی ادھر پیچھے آل چلائے جا رہے ہیں بچے میرے ساتھ ہیں اور یہاں پر ابھی ہم چل کر رہے ہیں چل 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 ہسی بہت셨ه ہوسئی لگ ایکسائٹڈ تھا ہوسئے چل چل دے دنے کے لیے لشیار قوردابی جب کہا لوگ پیچھے 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 یہاں آخر چل lean ہی偏 ہوجاتی viewpoint بعد موسا بہر آنے والا ہے اور چھوٹے چھوٹے پتے جو ہمیں نکلنا چورو ہو چکے ہیں باقی ہریالی جو ہے اب یہ کچھ دنوں کے لیے ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اور ہی سیٹ پر جو گندم ہے اس کا تو سٹھے نہیں نکلا باقی وہ جو آگے گندم ہے ہمارے اس کے سٹھے نکل آئے ہیں اور وہ تقریبہ نے ایک مہینہ لگے گا اس کے بعد وہ تیار ہو جائے گی کٹائی کے لیے اور تب آپ کو پھر گندم کی اکٹائی کے لیے اور کیسے گندم اس میں سے نکالی جاتی ہے اور کیسے مرائل ہوتے ہیں کون سا پروپر طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے یہ کام کے جاتے ہیں وہ بعد میں آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اس لئے حال اس میں ٹائم ہے اور یہ بلوگ میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ بعد میں سائے میں بلوگ نہ پاؤں یا نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد میرے ایکزام سکار ہو جانے ہیں تو میں اس کی تیاری میں مصوب تھا تو اس لئے سوچا کہ آج ادھر ٹائٹر چال رہا ہے تو اس کا ایک بلوگ بنایا جائے اور آپ لوگ کو بھی دکھایا جائے باقی ابھی سورج گروب ہو چکا ہے کافی اچھا ویدر ہے موسم بلکل ساف ہے اور ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں باقی اپنا کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا لیکن پھر بھی میں بچوں کو لے کر ادھر آ گیا تھا ابھی تھوڑا سا بلوگ بنایا جائے اور ساتھ ساتھ انجوائے کیا جائے باقی ابھی آپ کو سانسیٹ دکھاتا ہوں ابھی کچھ دیر ہو چکی ہے ابھی صرف آپ کو روشنی نظر آئے گی سورج جو ہے وہ تقریباً گروب ہو چکا ہے اس سائیڈ پر سورج جو ہے گروب ہو چکا ہے باقی یہ ویدر کنڈیشن ہے ہماری طرف موسم بلکل ساف ہے اوپر آسمان اور نیچے اپنی زمین اور ادھر ٹیلٹر جو ہے وہ حال چلانے مصرف ہے بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس کے پیچھے سواگہ بھی ہوتا ہے اگر وہ آتا تو اس کی زیادہ اрастور ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بیٹھ کر کھر آپ ہال کے ذریعے لگا گاokuw اللے لگاتے ہیں لیکن وہ نہیں آیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھیں یہ چوہ نکلا ہے из سائیڈ پر یہ دیکھیں کتنا جس ل нас چھوٹا نکال تک پوٹلڑ سے زمین نکال پورچانے کے بڑے پاسنے البدل تمہیں چھوب سکتے ہیں یہاں پر چھپ کر بیٹھ گیا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا جہاں پر نیجیے مو کارلیا ہے جیسے ہم نے اسے دیکھنا رہے ہیں یہاں دیکھیں مجھے بھی تھوڑا تھوڑا ٹار لگ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں میں قریب بیٹھ گیا ہوں یہ کافی موٹا ہے کافی کیوٹ ہے باقی اس کو کچھ نہیں کہیں گے باقی اگر بڑے لوگ دیکھ لیں وہ تو اسے مار دیں گے کیونکہ یہ نقصان کافی زیادہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے جب کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں اب یہ سائیڈ پر دیکھیں چھپا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا موٹا ہے گھروں میں اتنے موٹے چوہے نہیں ہوتے وہ چھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب سورج گروب ہوا اندھیرہ بھی ہو رہا ہے اس سے آپ نے گھار کی تلاش ہے سیب یہ دیکھو وہ 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 آب ایک چوہ چوہ سیب ماؤ 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 وہ دیکھیں یہ ادھر بیٹھ گیا ہے اس کو ٹچ کرو وہ ہی ٹچ کرو وہ آگے باہر نکلا ہے یہ دیکھیں کتنا موٹا چوہا تھا یہ دیکھیں یہ تک کیا چھلانگے لگاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماؤ یہ دیکھیں وہ دیکھیں انسا کیا سے باہر جا رہی ہے انسا کو بہت زیادہ دار لگتا ان چیزوں سے اور یہ دیکھیں چوہا اپنا چوہا اس سید پر رہا اس سید پر اپنا چوہا اس سید پر اپنا چوہا یہ وہ مردہ کار رہا اور ابھی یہاں پہ چھت گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلو اسے چھوڑے چلوز سید پر رہاہ مجھے ہوں چلو چلو اسے پر یہ takie چونکہ یہ بہت زیادہ اسے پھر رہے کہاں ہے کہاں ہے اسے میں نے دکھایا بھی ہے لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی کیا چیز مجھے دکھا رہا کیونکہ بھی ہمدھیرہ ہو گیا اس کا کلر بھی زمین جیسے تھا مٹی جیسا اسی لئے پھر بھی وہ سمجھ نہیں پیا تاکہ پیچھے ہال چلایا جا رہے ہیں یہ اپنے کلو نہیں ہے بھائی ادیل ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں واپس گار حسیب آگے کیمرہ دیکھنے کے لئے گیا ہے یہاں پر کھڑا کیا تھا لیکن وہ دیکھنا نہیں جاتا تھا یہاں م اللہ ہے یہاں ممو دیکھنے یہ سیب نے کیمرہ پتھا ہے جلے ہوا یہاں ہم کھڑ دیا ہم یہاں چھوڑ دچھوڑ دکھو تو یہاں میں خوش نہیں ہے پبو پبو تو پبو یاں اب ہوں دیکھیں اب ہوں گے اب ہوں دیکھیں اب ہوں دیکھیں تو ابھی ہم آمد کھڑ چلیم گے سیب تاغرہ رہا ہے آدم یہ دیکھیں یہ به یہ ہے تو ابھی آپ کو یہ کوئی کوئی دکھانا تھا ابھی خیت میں آل چلائے جائیں گے اس کے بعد پھر ٹریکٹر واپل چلا جائے گا اگر وہ سواگا ساتھ ہوتا تو اس پر مزے کرنے تھے لیکن وہ ساتھ آیا ہے نہیں ابھی صرف آل ہی چلائے جائیں گے تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اپنے چھوٹے سے نننے سے بے بی کو لے کر کیوں سیب ہے ہاں ہے ہم سمائے نہیں ہم دنکان دو آمانا ت Schulz İyi اگر چلو ٹھیک argued با کھی ابھی چلتے ہیں گار کھانا تھیار ہے چالکار تھے کھانا کھاتے ہیں اور مزے کرتی ہیں باکی پیچھے ٹریکٹر ہے تو آپ نے رکھ چکا ہے اندھیرہ بھی رہی ہوگا تو ابھی اپنے ویلوگ کا اینڈ کرنے والا رہتا تھا باقی یہ تھوڑا سا ویلوگ تھا ابھی آپ دیکھ لیں آدھے گھنٹے میں میں نے ویلوگ شوٹ کر لیا ہے ابھی اندیرہ ہو رہا تھا تو اگر بعد میں ویلوگ بناتا تو پھر لائٹ آن کر کے ویلوگ بنانا پڑتا تھا تو ابھی فیلال میں نے سوچا کہ جیسٹ ویلوگ کا اینڈ کر دیتے ہیں باقی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یقینہ ضرور مزا آئے گا یہ ویلوگ دیکھ کر باقی سیب ابھی فتانکار نا یار تو آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دو آگ ساتھ ختم کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے تمام یوٹیوبر اسی طرح ترقی کرتے رہے ہیں آپ نے ہوسٹ محمد صحیح کو دیجئے اجازت ملتے ہم بہن جال دیکھنا ہے اور اچھے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ